تو یہ اس میں بھی توازن رکھنا چاہیے کہ آیا یہ اسے کھیل نہیں بنانا ہے بلکہ اس سے ہم نے ضبط نفس کی عادت بنانی سیکھنی ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود کنٹرول کرنا سیکھیں نہ اسے بند کرنا ہے اور نہ اس کے ساتھ چوبیت گھنٹے کھیلنا ہے اسے بیلنس رکھنا ہے اگر اب بیلنس رکھیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر اسلام نوید پہلے بھی آپ سے بات ہوتی رہتی ہے سیکشنل ڈیسارڈر میں پریکٹس ہے میری مور دن تھرٹی فائی ویئرز تو اس دفعہ کچھ سوالات اس طرح کے آئے ہوئے ہیں پچھلی ایک ویڈیو تھی جو ماسٹر بیشن پہ تھی ہاتھ کے استعمال پہ یا خود لذتی پہ تو اس میں وہ چونکہ نام کمل تھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں اگلی میں مزید وضاحت کروں گا تو موقع نہیں مل سکا تو اتنے میں سوالات بھی آگئے کیونکہ اس میں میں بتا رہا تھا کہ ماسٹر بیشن سے خوف زدہ ہونا نہیں چاہیے وہ ایک نیچرل فنومن ہے وہ کوئی وہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے اسے غیر فطری بنا دیا گیا ہے وہ سیکس قدرت نے دی ہے یہ قدرت کا حسین توفہ ہے اسے صرف صحیح استعمال کرنا سیکھئے اس کا غلط استعمال اب اسے غلط کام کہا جاتا ہے ماسٹر بیشن کو غلط جی میں نے بہت بڑی غلطیاں کی میری بڑی میں نے وہ جو ہے بچپن کی غلط کاریاں کی اس کا نام ہی بچپن کی غلط کاریاں رکھ دیا میں اس پہ بتا رہا تھا اگر کسی نے تفصیل میں جانا ہے تو میری وہ پشلی ویڈیو سن لے تو اس میں اس پہ تفصیل ہے کہ یہ کس طرح سے غیر فطری نہیں ہے اب اس میں آ جاتا ہے دیکھیں غیر فطری وہ بنتا ہے جو غلط کسی کوئی سیکشل کانٹیکٹ کسی انسان سے کیا جائے گا یہ فطرت نے آپ کے اندر جذبہ رکھا ہے اس جذبے کو میں نے بتایا تھا کہ یہ قدرت نے اگر اٹھائیس میں شادی ہونی ہے تو تیرہ میں کیوں ایریکشن دے دی کیوں کھڑا کر دیا کوئی کام لینا اس سے مقصود تھا جیکھیں اسی طرح جب باقی پوری باڈی آپ کی ایکسوسائز کرنے سے بہتر ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ بھی ایک ایکسوسائز ہے لیکن یہاں وہ لفظ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیلنس ہر چیز میں بیلنس چاہیے کسی بھی چیز کو اگر آپ بہت اچھی خوراک ہے کوئی جیسے مثلا اکھروٹ ہے بہت اچھی چیز ہے ڈرائی فروٹ بہت اچھی چیز لیکن اگر ایکسوسائز لیں گے تو وہی کولیسٹرول بڑھا دیں گے اور نقصان کریں گے تو ایکسوسائز تو کہیں بھی نہیں چلے گی کسی بھی چیز میں نہیں توازن تو یہ اس میں بھی توازن رکھنا چاہیے کہ آیا یہ اسے کھیل نہیں بنانا ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود کنٹرول کرنا سیکھیں ہمیں ایک چیز اویل ہے اللہ نے دی ہے ہم اسے کنٹرول کریں اور کنٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹل بند کر دیں بالکل بند کرنا جو ہے اس کے بھی میں حق میں نہیں ہوں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کئی اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں پری میچو اور ایجیکولیشن اسی سے تو بنتا ہے کرتے کیا ہیں ماسٹریبیشن کر رہے ہوتے ہیں ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے اب نارمل جا رہے ہوتے ہیں جب شادی کے دن تیہ ہوتے ہیں کہ جی دو ماہ بھائی شادی ہے تو ماسٹریبیشن بند نہیں جی کمزوری ہو جائے گی اب وہ بند کر دیتے ہیں وہ ایک روٹین سے بن رہی ہوتی ہے فلو آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے بن رہا ہے فلو آؤٹ ہو رہا ہے تو اب وہ بند کر دیا تو ہوگا کیا ایکسائٹمنٹ بڑھتی جائے گی اور جب شادی کا دن ہوگا تو وہ ایکسائٹمنٹ اتنا اوور ایکسائٹڈ ہو جائے گا کہ وہ ٹچ کرتے ہی فارغ ہو جائے گا تو اس لیے نہ اسے بند کرنا ہے اور نہ اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کھیلنا ہے اسے بیلنس رکھنا ہے اگر اب بیلنس رکھیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی چیز کوئی پرابلم بن رہی ہے تو وہ سارا الزام اس پہ نہ لگائیں بلکہ اس کی تشخیش کروائیں کہ آیا کوئی وجہ اور تو نہیں ہے ہارمون کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر کسی کے ہارمون کم آ رہے ہیں تو اسے ماسٹروبیشن کی فریکوینسی بھی کم کرنی پڑے گی اگر وہ نارمل فریکوینسی پہ رہے گا تو اور ہارمون اس کے پورے پروڈیوس نہیں ہو رہے تو اسے پرابلم آ جائے گی تو یہ چیز اپنی ہیلتھ کو سامنے رکھتے ہوئے طے کرنی ہوتی ہے اسی طرح اس کے ساتھ ہی میں وہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی طرح اگر شادی ہو گئی ہے تو شادی میں بھی لوگ پوچھتے ہیں جی کتنے دن بعد ملنا چاہیے کتنے دن پر انٹرکورس کرنا چاہیے میں کہتا ہوں یہ کپل ٹو کپل ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اگر ہارمون ٹھیک ہے اور ہیلتھ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو آپ اور جس میں آپ کا پارٹنر کمفرٹیبل ہے تو آپ جو اس سے فریکوینسی رکھ سکتے ہیں اتنے دن کے بعد گیپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ہیلتھ کنڈیشن ہے کوئی میٹر ہے تو آپ اس کو گیپ بڑھا سکتے ہیں تو یہ تو ہر آدمی کو اپنی ہیلتھ کے مطابق دیکھنا ہوگا تو یہ کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتنے دن پر ہی ملنا چاہیے تو یہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے آیا تھا کہ جی آپ نے ماسٹرویشن کے حق میں دلیل دی ہے تو دلیلیں تو مضبوط ہیں لیکن کیا ہم پھر چوویز گھنٹے لگے رہے ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب ہے توازن رکھیں اس سے خوف زدہ نہ ہو اسے انجوائے کریں اور بھول جائیں یہ بلکل دیکھئے میں اس میں بتاؤں گا کہ جب آگے ہم چلیں گے کہ ہماری زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ نیند کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہم اس کے لئے پریشان نہیں ہوتے بھوک کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے لگتی ہے کبھی بہت تیز بھوک لگتی ہے کبھی کم لگتی ہے کبھی لگتی نہیں ہے اسے نہیں ہم یاد رکھتے سیکس کبھی آئی اور کبھی کم آئی تو اس کا ہم بلکل بتا دیں گے جی فلان ٹائم پہ فلان دن پہ یہ ہوا تھا نہیں آئی تھی تو پریشانی لے لیتے ہیں کیوں بھائی بھوک سیکس اور نیند یہ تینوں ایکول ہیں یہ کبھی زیادہ کبھی کم کبھی بالکل نہیں کبھی بہت زیادہ کبھی وقت سے پہلے کبھی وقت کے بعد کبھی بھوک آپ کو بہترین لگزری کھانوں پہ بھی نہیں ہے بھوک لگ رہی آپ کہتے ہیں نہیں ہے مجھے نہیں دل کر رہا اور کبھی آپ اتنی بھوک لگتی ہے کہ آپ کہتے ہیں لاؤ بھائی اچار اچار کچھ بھی ہے دے دو بھوک لگی ہے تو آپ اسی طرح نیند ہے کبھی آپ آفیس میں بیٹھے ہی سو رہے ہوتے ہیں جھول رہ ہوتے ہیں اور کبھی لگزری بیڈ پہ لیٹ کے بھی نیند نہیں آ رہی اسی طرح سیکس ہے سیکس کبھی اپ اینڈ ڈاؤن چلے گا دیکھیں سٹیٹ لائن جو ہے وہ سٹیٹ لائن صرف ڈیتھ کی ہوتی ہے زندگی کی لائن اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کو قبول کرتے ہوئے زندگی کو انجائے کرنا سیکھیں میں اس پہ گاہے بگاہے گائیڈ کرتا رہوں گا اچھا اس میں ایک چیز اور ہے کہ عموماً جو چیز زیادہ نقصان دے رہی ہے وہ یہ ہے پونڈ ویڈیو کا ایڈکشن اس سے یہ آپ کے جو سارے معاملات یعنی آپ کی جو ذہنی سطح ہے اس کو بھی یہ ڈاؤن کر دیتا ہے اس سے بچنا ہے یہ یہ مائنڈ سوچ کرنے کی بات ہے اگر آپ پونڈ گرافی پر رہیں گے پونڈ پونڈ آپی ایڈکشن پر رہیں گے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ نہ صرف نائن صافی کریں گے بلکہ اپنے ساتھ بھی نائن صافی کریں گے آپ کو ہر روز ایک آپ آپ کو تجربہ تو ہوا ہوگا کہ ہر روز ایک نئی ویڈیو دھونڈنی پڑتی ہے اگر ایک ویڈیو آپ دو تین دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ اس پہ یوز ٹو ہو کے اور اس کے بعد اس کی انٹریسٹ لاؤس کر جائیں گے اور ایڈکشن بھی لاؤس ہونی شروع جائے گی یہ مومن لوگ بتاتے ہیں آکے کہ جی وہ اگر ہم ایک ویڈیو دو دفعہ دیکھ لیں تو تیسری دفعہ اس پہ ہم ایڈکشن نہیں ہوتی یہ ایڈکشن کی نشانی ہے تو اس لیے پونڈ ویڈیو اور یہ پونڈ فوٹو ان سے احتیاط کریں یا اور ان کو بغیر دیکھے ڈیلیٹ کریں اور ان سے اپنے آپ کو ہاں جب آپ کا ٹائم ہو جب آپ پارٹنر کے پاس جاتے ہیں پھر آپ سیکس کو بہترین انداز میں اپنے اروزل پہ جائیں اپنے ان پہ ایکسائٹمنٹ پہ جائیں وہ آپ کا رائٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ نقلی چیز پہ اٹھا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوں آپ اپنا خیال لکھئے بہت سارا انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ آپ کو مزید تفصیلات سے بات کریں گے اللہ حافظ